وی کئی نیوز راشتر کے نام خلاصہ ہوا تو ان میں سے ایک آروپی یوکے میں رہ رہا تھا یہ بھی نام سامنے آئے اس کی پہچان فیفڑا والا حاجی عبداللہ کے روپ میں ہوئی ہے اس سے پہلے اس کا نام اتر پردیش کے آتنگواد نیروضی دستے ایٹیس دے اوزاغر کیے تھے کہ ساموہک دھرم پرتن ریکٹ کا بڑا خلاصہ بھی ہوا تھا کہ یہ دھرم پرتن بھی کرواتا ہے دنگے بھڑکاتا ہے اور جس طریقے سے ایک ریکٹ کہتے نہیں دھرماتر کا ریکٹ یہ چلاتا تھا آپ کو تعدے کئی میڈیا ریپورٹس میں اسے فیپڑا والا حاجی عبداللہ فیپڑا والا عبدالل اور عبدال فیپڑا والا بتایا گیا ہے یہ بھروچ کے نبیپور کا مول نیواسی ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے یوکے میں رہ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بریٹین کے ایک ٹرسٹ مجلی سے الفا سے جڑا ہوا ہے وہیں اس ماملے میں اکٹوبر سے سامنے آئے ریپورٹس میں خلاصہ ہوا ہے کہ سال دوہزار انیس میں اس نے ورودرا میں ایک بھڑکاؤ بھاشر دیا تھا اور دوہزار دو کے گجرات دنگے کا جکر بھی کیا تھا جو گودرا میں ایک ٹرین کو جلانے کے بعد ہوئے تھے اس ٹرین میں اوڈیا سے لوٹرے کارسیوکو کو جندہ جلا دیا گیا تھا اس پی اور ڈی ایس چوہان کے مطابق فیپڑا والا نے دوہزار دو کے دنگوں کے بارے میں بھی بات کی تھی اور دعویٰ کیا تھا سمدائے کے سدسیو کو نشانہ برائے گیا ہے اور انہیں مار دیا گیا اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ گجرات دنگوں کے دوران محلاؤں کے ساتھ بلتکار کیا گیا اور بچوں کو کی ہتیا کی گئی جب میں نے یہ سنا تو اس کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ ریا مطلب آپ سو سکتے ہیں کس طریقے سے اس نے لوگوں کو بھڑکایا آپ دھرم پریورتن کریے ایسی ایسی بیباگ باتیں بتائیں وہیں فیپڑا والے نے آگے کہا کہ سال دوہزار تین میں اس نے یوکے میں ایک ٹرسٹ کی ستھاپنا کی تھی اس کے لئے اس نے لگ بھگ ایک سو پچیس دان داتاؤں سے سمپر کیا تھا اور ویڈیوز سے دھن اکٹھا کر کے بھارت کو بھیجنا شروع کیا تھا فیپڑا والے نے یہ بھی کہا کہ یہ پیسے سمدائے کو مجبوت کرنے کے لئے اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ دوسرے دھرموں کے حملے کے خلاف خود کا بچاؤ کر سکے فیپڑا والے اور دھری پردر ماملے میں شامل ہونے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ فیپڑا والے نے پچھلے اٹھارہ سالوں میں بھارت میں ایک سو پچاس کروڑ روپے سے آدھک دھن کا مدب لاب کیا ہے اور یہاں پر بھیجا گیا ہے شیخ نے فیپڑا والے دوسرے کے مولوی جاکریہ کو بھی دھن کی بات سوکار کی ہے وہ کشبیر میں شبیر نام کے ایک ویکتی سے بھی ملا تھا جو فیپڑا والا کا پریچت تھا گوتم اور شیخ نے شبیر کو گریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے بھیجنے کی بھی بات سوکار کی تھی لیکن پولیس کو سندے ہے کہ یہ ٹیرر فنڈنگ کا حصہ تھا اس کے راوہ حوالا کے مادیہم سے دھن جو بھارت میں میلگاؤ، مالدہ، اصم بیہار کیلل، اترپردیش، دلی اور یہاں تک کی نیپال جیسے ستھانوں پر بھیجا گیا تھا مطلب اور صاف ہے کہ اس کا نیٹورک کتنا بڑا تھا اور کس طریقے سے دھرم پریورتر، ٹیرر فنڈنگ اور یہاں پر جس طریقے سے لوگ کو گمراہ کرنا، بھڑکاؤ، بھاشت دینا یہ سب کرتا تھا، مطلب ان سب کو لے کر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اور آگے جانچ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد کاروائی کی جائے گی، اب آپ کی کیا رہا اس پوری خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وی کے نیوز راشتر کے نام یہ ہے دریم میڈیا نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 دیجٹل نیوز چانل وی کے نیوز راشتر کے نام